تربیت اولاد دنیا میں آنے کے بچے کے دنیا میں آنے کے بعد نہیں ہوتی ہے تربیت کا پہلا مرحلہ ہمسر کا انتخاب ہے ہمسر یعنی میری کوشش بھی ہوتی ہے کہ مشکل الفاظ اور دقیق اردو یا عربی کو استعمال نہ کیا جائے آسان زبان میں بات کی جائے تاکہ سب تک پہنچے ہمسر سے مراد ہے کہ آپ جب اپنے بچے کی شادی کرنے جا رہے ہیں یا کوئی لڑکا یا لڑکی اپنے لیے شوہر یا بیوی چننا چاہ رہے ہیں تو اس کی شریکہ ہے آپ کو کیسا ہونا چاہیے چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو تو اتنا خوبصورت ہے ہمارا دین کہ ہمیں تو کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے صرف علم حاصل کر کے عمل کرنا ہے پیچھے پیچھے چلنا ہے بس ہم نے اہل بیت کی اگر ہم یہ کام کر لینا خوہر تو جو برائیاں اور مسائل معاشرے میں نظر آ رہے ہیں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ہنڈرڈین ٹین پرسنٹ ختم ہو جائیں گے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ کہ ہم خدا کی جانب سے اہل بیت کی جانب سے تعلیمات مکمل آ چکی ہیں یا تو ہمارے پاس پڑھنے کی فرصت نہیں ہے یا بدقسمتی سے جنہوں نے پڑھ لی ہیں ان کے پاس عمل کرنے کی فرصت نہیں ہے جو مسائل کا ہم شکار ہیں مثلا یہ روایت کا ہم بیان ہوتی ہیں ان کو بیان ہونا چاہیے ممبر سے بھی بیان ہونا چاہیے پروگرامز میں بھی بیان ہونا چاہیے کہ معصومین نے کلیر لی کوئی اس میں مشکل عربی اردو والی بات نہیں کلیر کلیر روایت ہیں کہ اپنے لیے ایک دیندار شریک احیات کا انتخاب کرو اس میں بتائیے کہ سمجھنے میں کیا مشکل ہے جو اتنی مشکلات معاشرے میں شادی کے بعد مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کیوں آ رہی ہیں کیا مشکل ہے اس جملے کو سمجھنے میں کہ اپنے لیے ایک دیندار شریک احیات کا انتخاب کرو پیغمبر خدا نے فرمایا ایک شخص امام رضا علیہ السلام کے پاس تشریف لایا اور اس نے کہا کہ اپنے رسول اللہ ایک شخص میری بیٹی کا رشتہ لے کر آیا ہے لیکن وہ بد اخلاق ہے تو کیا میں اپنی بیٹی اس کو دے دوں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی بھی اپنی بیٹی کا عغد نگاہ کسی بد اخلاق شخص کے ساتھ نہ کرنا یہ جو آپ نے کہا دونوں اعتبار سے بتائیے تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں لڑکوں کے لئے کہ لڑکوں کو کیا پریفر کرنا چاہیے معصوم روایت میں فرماتے ہیں کہ اپنی لئے دیندار عورت کو چنو اس کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ بات جو معصوم کے روایت سے ہمارے سامنے آتی ہے امام صادق علیہ السلام میں شاید فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے لئے کم عقل اور بےوقوف عورت کو نہ چننا کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ عورت جذباتی ہوتی ہے نوملی خواتین جذبات سے زیادہ فیصلے کرتی ہیں عقل سے کم کرتی ہیں فرمایا کہ کبھی بھی اپنے لئے کم عقل اور بےوقوف عورت کو نہ چنو اس کی وجہ بھی بتائی اس کی تباہی کے جو نقصانات ہوں گے وہ بھی بیان کیے فرمایا اس لئے کہ اگر تم کم عقل اور بےوقوف عورت سے نکاح کروگے تو یہ ساری زندگی تمہارے لئے درد سر بنی رہے گی اور تمہاری نسل اور اولاد جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی اس لئے کہ ایک شعور رکھنے والی آگہی رکھنے والی جو دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے باشعور عورت ہوگی وہ اپنے گھرانے کو صرف فقط دنیا کے حساب سے نہیں چلائے گی اس کی پرائیورٹیز میں سب سے پہلے دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی شامل ہوگا وہ کفائشار بھی ہوگی وہ صلیقشار بھی ہوگی جیسے کہ جو صفات عورتی کولیٹیز میں محصوب نے بیان فرمائی آپ کو بھی بیقیناً معلوم ہوگا کہ جو صفات مرد کی خوبیاں ہیں وہ عورت کے لئے خامیاں ہیں یعنی کہ عورت باشعور ہوگی دین دنیا کا شعور رکھتی ہوگی تو وہ فضول خرچ نہیں ہوگی اور ایک فضول خرچ عورت کبھی بھی اپنا گھر نہیں بنا سکتی اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دلوا سکتی اور پھر معاشر اور دنیا کی جتنی فیسلیٹیز وہ اویل کرنا اگر چاہتی ہے جس کی کوئی ممانعہ تھوڑی ہے اچھا پہننا ہمارا حق ہے اچھا کھانا ہمارا حق ہے گھومنا تفریح کرنا ہمارا حق ہے لہٰذا یہ تمام کی تمام قوالیٹیز اسی عورت میں ہوگی نا جس میں اقل و شعور ہوگا بے شک وہ اتنا پلان کر کے چلے گی کہ وہ اپنے شوہر کی روزی کو اپنی محنت سے کمائی ہوئی روزی کی طرح قدر کرے گی بے شک اور اس کی قدردانی اس طرح سے کرے گی کہ جتنا محنت سے شوہر ارن کر کے آئے گا اسی جان فشانی اور خلوص اخلاص کے ساتھ وہ اس کی اولاد کو اور اس کی جو بھی اس کی کمائی ہے اس کا استعمال کرے گی مسئلہ نہیں ایک مثال میں نے دی کہ ایک با شعور اور اقل مند عورت یہ کرتی ہے لیکن ایک با شعور اور اقل مند عورت باقی معاملات میں بھی بڑی ہوشیار اور اقل مند ہوتی ہے وہ خاندانی مسائل ہوں وہ معاشرتی مسائل ہوں پھر وہ بے وقوفیاں کر کے اپنے آگے